بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا کلاس 3 کا 17 لیکچر ہے میت کا جی تو سٹوڈنٹس آج ہم یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر 2 ہے ہمارا نمبر اوپریشنز نمبر اوپریشنز میں سب سے پہلے ہمیں ایڈیشن کے کوسٹنز دیئے گئے ہیں ایڈیشن کے کوسٹنز آپ پچھلی کلاسز میں بھی کر چکے بہت ہی آسان ہے ہم ایکسرسائز 2 اے سے سٹارٹ کریں گے آج جی تو سٹوڈنٹ ایکسرسائز 2 اے میں ہمیں پہلا کوسٹن دیا گیا ہے fill in the blanks آپ نے خالی جگہ پور کرنی یہ والا کوسٹن ہے the sum of 8000 and 1000 sum کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ یعنی کہ 8000 میں اگر آپ 1000 کو add کرتے ہیں تو آپ کا answer کیا آئے گا آپ نے 8000 میں 1000 کو جمع کرنا ہے تو آپ کا answer آتا ہے 9000 آپ blank میں 9000 write کریں گے بی والا دیکھتے ہیں 4520 plus 3500 آپ 4520 میں 3500 کو جب add کرتے ہیں جمع کرتے ہیں تو answer کیا آتا ہے تو ہمارا answer آتا ہے 8020 یہاں پر آپ 8020 write کریں گے c والا question ہے students 300 plus 1300 300 کو آپ نے جمع کرنا ہے 1300 میں جب ہم 1300 میں 300 کو جمع کرتے ہیں تو ہمارا answer آتا ہے 1600 یعنی کہ 1600 1600 آپ یہاں پر write کریں گے d والا question ہے 1060 plus 1000 1060 میں آپ نے 1000 کو جمع کرنا ہے جب 1060 میں ہم 1000 کو جمع کرتے ہیں تو ہمارا جواب آتا ہے 2006 یعنی کہ 2060 2060 یہ ہمارا answer ہے ایوالا question is students if 25 is added to 1975 اگر ہم انیس سو بجتر میں 20 25 کو add کرتے ہیں یعنی کہ 25 کو ہم 1975 میں add کرتے ہیں the sum will be تو اس کا مجموعہ کیا ہوگا تو ہمارے پاس answer آتا ہے 2000 یعنی کہ 2000 2000 یہ آپ کا answer ہے question number two ہے ہمارے پاس state whether the following are true or false آپ نے بتانا ہے کہ نیچے جو statements دی گئی ہیں آیا کہ وہ دروست ہیں یا پھر غلط ہیں تو اے والی statement ہے to add two numbers we add ones first اگر ہم دو numbers کو add کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ones کو اس کے اندر add کرتے ہیں تو یہ statement true ہے ہم right side سے start کرتے ہیں student تو right side پہ ہمارے پاس ones ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ones کو ہی add کرتے ہیں یہ statement true ہے 4250 is the sum of 3125 and 1025 وہ کہہ رہا ہے کہ 4250 چوہاں یہ مجموع ہے 3125 اور 1025 کا جمع کریں تو ہمارے پاس جواب 4250 نہیں آتا اس وجہ سے یہ statement false ہے c statement دیکھتے ہیں when we add the numbers we start adding from the left کہتا ہے کہ جب ہم numbers کو add کرتے ہیں تو ہم numbers کو left side سے add کرنا start کرتے ہیں تو student یہ statement بالکل false ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہم right side سے start کرنا add کرنا start کرتے ہیں اور right side پہ ہمیں once دیے گئے ہوتے ہیں سب سے right side سے جب ہم start کرتے ہیں تو یہ statement false ہے ہم left side سے start نہیں کرتے d ہے 100 more than 6504 is 6604 وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم 6504 میں 100 یعنی کہ 100 کو مزید add کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو مجموعہ ہے اس کا کا آنسر جو ہے 604 آتا ہے تو یہ statement true ہے ہمارے پاس یہ ہی آنسر آتا ہے یہ دیکھتے ہیں numbers written horizontally cannot be added کہہ رہا ہے کہ horizontal form کے اندر جو numbers دیئے ہوتے ہیں یہ form جو ہے یہ horizontal form ہے اس form میں جو numbers دیئے ہیں کیا وہ add نہیں ہو سکتے تو یہ وہ یہ دیکھیں students ہم نے add کر کے یہاں پر آنسر write کیا ہے تو یہ statement بھی false ہے وہ numbers add ہو سکتے ہیں پیج نمبر 41 پہ آتے ہیں پیج نمبر 41 پہ ہمیں question number 3 دیا گیا ہے select the correct answer from the given options یعنی کہ درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے یہ ہمیں first question دیا گیا ہے اس میں ہمیں 200 کے blocks ایک وان کی یہ line جو ہے یہ 10 کو show کرتی ہیں and ones ہمارے پاس one two three and four ہیں represent the number وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے number بتانا ہندرڈس two ہے two hundred one ہمارے پاس اس کے اندر 10 ہے تو two one and one two three four تو ہمیں two one four number بنے گا یعنی کہ دو سو چودہ students third number والا option جو ہے وہ true ہوگا آپ اس کے اوپر ٹک کریں گے we have what is added to seventeen hundred to make it two thousand وہ کہتے ہیں کہ seventeen hundred میں ہم کیا add کریں تو ہمارے پاس ہمارے پاس آنسر two thousand ہے تو student آپ two thousand میں سے seventeen hundred کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس بچتا ہے three hundred تو ہم three hundred کو seventeen hundred میں add کریں تو ہمارے پاس answer آتا ہے two thousand تو آپ کا second والا option ٹھیک ہے c والا statement دیکھتے ہیں one forty five can be represented as one forty five کو blocks میں آپ نے show کرنا ہے کہ کس طرح سے کریں گے دیکھتے ہیں hundred ہمارے پاس یہ hundred ہے یہ one یہاں سے start کرتے ہیں hundred tens and ones ہمارے پاس hundred one ہے students tens ہمارے پاس four ہیں and ہمارے پاس ones five ہیں تو دیکھ لیتے ہیں c number والا option دیکھتے ہیں ہم hundred ہمارے پاس one ہے four ہمارے پاس tens ہیں and ones ہمارے پاس five ہیں تو c number والا option جو ہے وہ correct ہے d option دیکھتے ہیں three nine one zero and two one double zero added up to جب ہم four nine so 10 میں اکیس سو کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جواب آتا تو ہمارے پاس جواب آتا ہے six zero one zero یعنی کہ چھ ہزار دس تو یہ ہمارا answer ہے next دیکھتے ہیں e students eval statement ہے one thousand and five plus three thousand and five is equal to one thousand and five میں آپ نے three thousand and five کو add کرنا ہے یعنی کہ جمع کرنا ہے جب آپ one thousand and five میں three thousand and five کو جمع کرتے ہیں تو ہمارا answer آتا ہے four thousand and ten two second option جو ہے وہ correct ہے جی تو students آج ہم نے exercise two way کے first three questions کیے fill in the blanks true false and multiple choice questions تو آپ لوگوں نے students بہت اچھے طریقے سے اس کی practice کرنی ہے ان کو اچھے طریقے سے learn کرنا ہے یہ آپ کا آج کا کام ہے thank you very much